آنوے کی بات ہے اس آجت کو سمرکن جانے کا موقع نصیب ہوا وہاں پر مسجد کلاں کے اندر جمعہ پڑھایا تو جمعہ پڑھانے کے بعد کوئی تین چار نوجوان آئے کہنے لگے حضرت آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے ہماری والدہ صاحبہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں ان کی طرف سے دعوت ہے پہلے تو اس آجت نے ان سے معذرت کرنے کی کوشش کی کہ مسجد میں اتنے دوست موجود ہیں اب ان سب کو چھوڑ کے میں کہتے وہاں جاؤں اللہ تعالیٰ کی شان کے مفتی آزم سمرکن وہ بھی وہی موجود تھے وہ کہنے لگے کہ آپ انکار نہ کریں میں اور آپ ہم جائیں گے اور تفصیل میں آپ کو راستے میں بتا دوں گا بہت اچھا چنانچہ ہم اپنے دوستوں سے ملے اور مل ملا کر ہم جب چلے تو راستے میں انہوں نے بتایا کہ حضرت ان بچوں کی ماں بہت ہی نیک متقی تقیہ نقیہ بڑی پرہیدگار عورت ہے جب کمنظم آیا اس وقت اس کی عمر بیس سال تھی بھرپور جوانی کی عمر تھی اس وقت جہریت کا ایک سہلاب آ گیا ہر طرف لوگ جہری ہو گئے یہ بچی اس وقت بھی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی اور ان کو دین کی دعوت لیتی اور ان کو کلمہ پڑھاتی اور یہ بے بانگے دحل لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتی تھی اور اس کی وجہ سے سینکڑوں عورتیں دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان دیں ہمیں ہر وقت در رہتا والے صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیشہ مسلمان درتے رہتے تھے ایک تو بچی ہے جوان علمہ رہے پتہ نہیں دہری ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں کوئی بتا دے گا پتہ چل جائے گا یا تو سولی لٹکا دیں گے جان بھی جائے گی عزت بھی جائے گی تو اس کو سب سمجھاتے کہ اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو ذرا خموشی سے کر لو ایسے انداز سے کہ پتہ نہ چلے یہ بالکل اس سے نہ درتی کہتی کہ نہیں یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے میں کیوں نہ ان کو اپنے رب کی طرف بلاؤں اپنے اللہ کی طرف بلاؤں اس نے اس وقت سے ان کو دعوت لینے شروع کی اس وقت یہ بیس سال کی تھی اور آج یہ نوے سال کی عمر کی ہو چکی ہے سبتر سال اس نے دوسری عورتوں کو ایمان کی دعوت دینے میں گزار دیئے عزت کا بھی خطرہ جان کا بھی خطرہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ دین کی دعوت دیتی رہی بلاتی رہی اور ہزاروں عورتیں اس کی وجہ سے دین کے اوپر قائم رہی کہنے لگے اب یہ بیمار ہو گئی تو اس نے سنا کہ آپ آئے ہیں تو اس کے دل میں چاہت ہوئی کہ میں کسی باہر ملک سے آئے ہوئے کسی شیخ کے ساتھ ملوں ان سے کچھ بات کروں پوچھوں اس لیے اس نے دعوت دی تو ایسی عورت کی دعوت آپ ضرور قبول پرمائیں تو میں نے جب یہ سنا تو دل میں اور زیادہ محبت ہوئی کہ الحمدللہ ایسی مجاہدہ اور ایسی لیک اللہ کی بندی اس کے پاس تو جا کر دعا کروانی چاہیے چنانچہ ہم ان کے گھر گئے بڑا سارا سہن تھا دور چار پائی کے اوپر ایک جگہ وہ لیتی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک چادر پتلی تھی انہوں نے ڈال دی تھی بڑی عورت تھی اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے ہم لوگ گئے اور ہم اس کی چار پائی سے کوئی ایک میٹر کے قریب پہلے کھڑے ہو گئے سلام دعا ہوئی تو اس آجز نے پہل کی اور ان سے حرض کی کہ بات یہ ہے کہ میں آپ سے دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ اس آجز کے لیے دعا فرما دی لیے تو جیسے ہی ان سے دعا کے لیے درخواست کی آپ حیران ہوں گے کہ اس خاتون نے چادر کے اندر ہی اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور پہلی دعا اس کی یہ تھی خدایہ ایمان سلامت رکھنا پہلی دعا اس کی یہ تھی خدایہ ایمان سلامت رکھنا یقین کرے ایمان کی جو قدر اس دن دل میں پیدا ہوئی اس سے پہلے نہیں تھی کہ جس عورت نے ستر سال ایمان کی محنت کی جو ستر سال اللہ کی بندیوں کو نے پروردگار کی طرف بلاتی رہی ہر چیز تھرٹ پہ ہے اور پھر بھی وہ دین کی بات کرتی رہی اب اس نوے سال کے بڑھاتے میں جب دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے سب سے پہلی دعا مانگتی ہے خدایہ ایمان سلامت رکھنا خدایہ ایمان سلامت رکھنا اللہ اکبر کبیرہ تو واقعی یہ ایمان ایسی بڑی نعمت ہے اور ہمارے پاس تو وہی اس نسبت کے سوا اور ہے کیا لوگوں نے تو بڑے بڑے نیک عملی کٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہم اگر اپنے دل میں سوچیں تو ہمارے پاس تو اس نسبت کے سوا اور کچھ ہے ہی ہے عمل کے اپنے اساس کیا ہے وجل مدامت کے پاس کیا ہے عمل کے اپنے اساس کیا ہے بجل مدامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے ہمارے پاس اس کلمے کی دولت کے سوا اور ہے کیا تو اس کلمے کی دولت کو ہم قدر کریں اس کی اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العزت سے صبح و شام اس کی حفاظت کی دعائیں مانگیں اور دل میں یہ سوچیں اللہ ہم تو گھر کی معمولی چیزوں کی حفاظت نہیں کر پاتے ایمان بڑی قیمتی چیز ہے ہم کیسے اس کی حفاظت کر پائیں گے اب آپ مدد فرمائیے جیسے چھوٹا بچہ وہ کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا تو کسی بڑے سے مدد مانگتا ہے تو ہم اس ایمان کی حفاظت میں اپنے پروردگار سے مدد مانگیں میرے مالک آپ مدد فرمائیے گا آپ مدد فرمائیے گا تو جب اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے تو انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا اور جو انسان اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر چلا گیا فقد فاز فوضا عظیما یقینا یہ انسان بڑی کامیابی حاصل کر گیا رب کریم پوری زندگی اس دین کے اوپر ہمیں قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما دے وآخر دعوانہ